ہیلو فرنڈس آف ڈیکھری انگلی انسنس اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسی پیکنگ کے بارے میں ایک ایسے پانی کے بارے میں ایسے منرل وارٹر کے بارے میں جو کی پیو اور خیجنک ہے اور سرکشہ یا پھر پیورٹی کی ہنڈرڈ پرسنٹ گیارنٹی آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پانی جو بھارتی بازار میں بیچے جا رہے ہیں ان سے سب سے زیادہ سیکیورٹی یا پھر پیورٹی کی جو گیارنٹ ہے وہ اس پانی کے اندر ہے اور اس پانی کا نام ہے اس منرل وارٹر کا نام ہے سینہ جل گیارہ اکٹوبر دوہزار سترہ کو اے ڈبلیو ڈبلیو اے یعنی کی آرمی وائیس ویل فیر اسوشیشن دوارہ بازار میں اتارا گیا یہ جو پانی ہے یہ ہے سینہ جل سینہ جل کے نام سے یہ پانی بازار میں بٹا ہے آدھے لٹر پانی کی قیمت چھے روپے دینی پڑتی ہے ایک لٹر پانی کی قیمت دس روپے اور حال کے دنوں میں یہ بیس لٹر کے پیک میں بھی آویل کیا گیا یہ جل ابھی بھی بہت سے جو لوگ ہیں یا پھر بہت سے گراہک ہیں ان سے ونچیت ہے ان تک پہنچا ہی نہیں ہے اس کا سب سے بڑا قارن یہ ہے کہ ایڈ ورٹائزمنٹ جیسا کی آپ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں بیشلری کنلے ایکوا فینا بیلی ہیمالین منرل وارٹر کینگ فیشل منرل وارٹر ایکوا منرل وارٹر اوکسی ریش منرل وارٹر تاٹا وارٹر پلس اینڈ ریل نیری یہ سب کی ایڈ آپ آئے دن سوشیل میڈیا پر اور ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں اکانومیکلی وانی جی کس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں ان نیتیوں کو اپنا کر یہ سب ان کمپنیوں کو پتا ہے اس لیے یہ بڑی بڑی سیلیبرٹیز کو ہائر کرتے ہیں اور ایڈ ورٹائز کرتے ہیں اور ایڈ ورٹائز کے کارن گھر گھر تک ان کے جو پروڈکس ہیں ان کے بارے میں انفورمیشن پوزتی ہیں اور اس لیے ان کے جو پانی ہیں ان کا جو منرل وارٹر ہے یہ بکتا ہے لیکن سینا ایک کمرشیل سنگ سنگٹن نہیں ہے یہ بھارت کی ایک بہت بڑی سیگریٹی سانسطہ ہے اور بھارتی سینہ ہمارے پورے بھارت ورش کی رکشہ کرتی ہے اے ڈبیو ڈبیو اے نے صرف اس لیے سینہ جل کا عوشکار کیا ہے کیونکہ وائپس ویل فیر اسوشیشن بھارت میں جتنے بھی سینک سنگٹن آپ دیکھتے ہیں ان کی ان کے ہر سینک سنگٹن میں اپنا ڈبیو ڈبیو اے ہے یعنی کی وائپس ویل فیر اسوشیشن ہے یہ اسوشیشن سینہ میں یا پھر ج جو بھی سینک سنگٹن ہیں ان میں جو کام کرتے ہیں ان میں جو سیوہ پردان کرتے ہیں سینک ان کے پتنی اور ان کے بچوں کے لیے یہ سنگٹن کام کرتے ہیں ان کے ویل فیر کے لیے یہ کام کرتے ہیں جیسے کی فار ایکزمپل وار ویڈو ہے تو ان کے لیے اس حساپ سے سویدہ دی جاتی ہے کسی سینک کے بچے ہیں پڑھائی کے لئے پیسے کی ضرورت ہے تو اس حساب سے یہ اس طرح کے سنگتن کام کرتے ہیں اسی طرح سے سینا کا جو سنگٹن ہے اس کو ہم ای ای ڈی 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 اسی لئے آرمی کی جو وائپس ویل فیر اسوسییشن ہے اے ڈبلی ڈبلی اے نے اس کا عوشکار اسی لئے صرف کیا تھا تاکہ اس سے آنے والی جو آمدنی ہے وہ آمدنی کو وہ وائپس ویل فیر اسوسییشن میں استعمال کر سکتے ہیں جو بھی فائننسیلی ہیلپ ہوتی ہے وہ اسی سینہ جل سے جو بھی دھن پرابطی ہوتا ہے اس سے وہ کرتے ہیں تو اسی لئے یہ سینہ جل کا عوشکار ہوا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واتس اپ میں مجھے ایک میسج ملا اس میں لکھا تھا کہ بھارتی سینہ دوارہ تیار کیا ہوا سینہ جل پیور ہائیجینک ہے اور پیورٹی کی سب سے زیادہ گیارنٹی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اسے خرید دیئے آپ لوگ اپنے مطروں کو بھی کہیے خریدنے کے لئے اور اس کے بعد میں ہم کہی نہ کہی پانی کو خرید کر سینہ کی مدد کر سکتے ہیں اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میسج انگلیش میں لکھا تھا اور میرے پاس آیا واتس اپ میں میں نے اسے پڑھا اور پھر میں نے سوچا کہ یہ میسج انگلیش میں ہے اگر یہ سادھار جسے مان لو انگلیش نہیں آتی ہے تو وہ اسے پڑے گا نہیں یا پھر تھوڑا موڑا پڑے گا اور اس کے بعد اسے چاہے تو فارورڈ کرے گا اور نہیں تو وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے تو پھر میں نے سوچا اور اس کے بعد سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اس کے لئے میں نے دن بھر ریسرچ کیا ریسرچ کرنے کے بعد مجھے کچھ چیزیں سامنے آئی جیسے کی سینہ جل کی ایڈویٹائزمنٹ کیوں نہیں ہے خیر سینہ تو ایڈ ایڈویٹائزمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جنتا کے پاس انفرمیشن جانا بہت ضروری ہے تب ہی تو جیسے کی آپ ایڈویویل کی بہت سارے پروڈکٹس کی ایڈویٹائزمنٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد پار لے کے دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت سارے پروڈکٹس ہیں بہت سارے بیٹیانیا اور یہ دنیا بھر کے چیزوں کی ایڈویٹائزمنٹ ہم دیکھتے ہیں تب ہی تو ہم چیزیں خریدتے ہیں لیکن سینہ جل کی ایڈ دیکھتے ہیں لیکن سینہ جل کی ایک لٹر پانی کی قیمت دس روپے ہے یعنی دس روپے میں ایک بوٹر بگتی ہے کارٹون کی سائز سیم ہے بارہ بوٹل یا دس بوٹل کا جتنا بھی کارٹون آتا ہے اکوپلسی سیم لیتا ہے فار ایجمپل کسی دکان کے پاس ہم لیتے ہیں دکاندار کے پاس اگر اس نے ایک سو فار ایجمپل دس بوٹل کا یہ پیک آتا ہے تو سو روپے کا یہ پیک اس کے پاس آئے گا اور اگر وہ فار ایجمپل کسی دوسرے بوٹل ج اس کی قیمت دیس روپے پر لٹر ہے وہ رکھتا ہے تو وہ دو سو روپے کا ہے گا تو دو سو روپے کے پیکٹ میں کارٹون میں اس کو زیادہ مارجن ملے گی کیونکہ سو روپے والے میں اس کو کم مارجن ملے گی اور مارجن بھی کم اور آکوپینسی زیادہ اس کارن سے دکاندار رکھتا نہیں ہے دیلر رکھتا نہیں ہے اور خیر یہ بات نہیں ہے کیونکہ پچاس پیسے کے چیز بھی دکان میں مل جاتی ہیں آپ کو لیکن بات یہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ایڈوٹائز میں نہیں ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے ڈیمانڈ کم ہے اس لئے وہ کیوں اتنی زیادہ کو پینسی کر کے اتنا سستا پانی دکھے گا اس سے اچھا وہ جو پرچلیت ہے وہ رکھے گا نا ہے نا تو یہ بھی ایک کارن ہے وہ سوچتا ہے کہ گراہاک ڈیمانڈ کرتا نہیں ہے اور گراہاک ڈیمانڈ کہاں سے کرے گا کہ گراہاک کو تو بازار میں دکھتا ہی نہیں ہے تو گراہاک بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے کہ دکاندار سوچتا ہے کہ گراہاک کب ڈیمانڈ کرے گا سینا جل اور گراہاک سوچتا ہے کہ دکاندار کب بیچے گا سینا جل تو ان دونوں کو آپس میں کولیپس کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی آئیڈیا ہے اس آئیڈیا اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اسے ضرور فوروٹ کریے گا اس کے پہلے میں نے ایک مارکیٹ کا چھوٹا موٹا انیلیسیس کیا ہے وہ انیلیسیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے انیلیسیس میں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویبسائٹ سے کلیکٹ کیا ہے اور کنسولیڈیٹ کیا ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنسیٹ ہو سکتا ہے دیکھئے میں سب سے پہلے بات کروں گا بشلری بشلری آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ بشلری کو جانتے ہیں بشلری ایک فورین کمپنی ہے اب کسی پانی کی بوتل کی جانکاری دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں پانی بیچنے کا ایک سال کا بزنس مطلب آپ پانی پیتے ہیں میں پانی پیتا ہوں شادی میں بڑے بڑے کنٹینر میں پانی بکتا ہے بشلری کا اور بہت ساری کمپنیاں صرف بشلری نہیں ہے تو بہت ساری کمپنیوں کا پانی بکتا ہے منرل وارٹر بکتا ہے تو یہ سارا ملا کے ہم لوگ ریلوے سٹیشن میں ائرپورٹ میں بس ٹینڈ میں دکان میں گھر میں کہاں پر بھی پارٹی ہمیں جو پانی پیتے ہیں منرل وارٹر یہ ٹوٹل بزنس اگر کیلکیلیٹ کریں گے آپ تو ورطمان سمیہ میں آج دو ہزار بائیس میں ایک سو ساٹھ ارب روپے یعنی کی سولہ ہزار کروڑ روپے کا بزنس ہے اگر ایک کیلکیلیشن کے حساب سے اگر یہ کھرا اترے گا تو سن دو ہزار تیس میں یہ چالیس ہزار کروڑ سے بھی اوپر چلا جائے گا دیکھئے سن دو ہزار تیس میں بھارت میں منرل وارٹر کا جو بزنس ہے وہ چالیس ہزار کروڑ روپے چلا جائے گا یعنی کی بھارت میں ہر سال میں چالیس ہزار کروڑ سولہ ہزار کروڑ سے لے کر چالیس ہزار کروڑ کا پانی بکتا ہے اس میں بشلری بشلری بیسیکلی ایٹالین کمپنی ہے فیلیس بشلری ان کے نرماتہ ہے ابھی اس وقت ورطمان میں اگر دیکھیں گے تو پارلے کمپنی کے جو مالک ہے جہنتلال چوہان اور فیلیس بشلری یہ دونوں کا یہ پرادرت ہے بشلری بشلری پوری طرح اب ویدیشی نہیں ہے یہ بھارت میں بھی اس کے وونر ہے تو بشلری کا مارکٹ شہر ایک سال کا ہے چالیس پرسن یعنی کی چھ ہزار چار سو کروڑ روپے بشلری سال میں لے جاتی ہے اسی طرح سے پوری طرح ویدیشی کمپنی ہے کن لے کن لے آپ جانتے ہوں گے کن لے امریکن کمپنی کوکا کولا کی ایک برانچ ہے اور اس کا مارکٹ شہر ہے پچیس پرسن یعنی کی یہ چار ہچار کروڑ روپے سالانہ مارکٹ سے اٹھاتی ہے بھارتی بازار سے پانی بیچ کر اس طرح سے ایکوا فینا ہے پیپسی کو کمپنی کی یہ جو پرادکٹ ہے ایکوا فینا اور اس کا مارکٹ شہر ہے پاندرہ پرسن یعنی کی چو بھی سو کروڑ روپے یہ بھی بھارتی بازار سے لے جاتے ہیں یہ تو ویدیشی کمپنی تھی ایک کن لے اور ایکوا فینا یہ تو ہنڈرٹ پرسن ویدیشی کمپنی ہے بشاں رہی پھر بھی آدھا پیسہ لے جاتی ہے اب آپ کو میں بھارتی کمپنی کے بارے پر بتاتا ہوں بیلے بیلے بے آئی ای person اس کا مارکٹ شہر ہے 6پرسن یہ پارلے ایگرو کی کمپنی ہے پارلے کی بیسیکل کے لیے تین کمپنی ہیں پارلے پروڈکٹش جس میں آپ بسکیوٹ وغیرہ سام لوگ جیسے مون ایکو کریک جیک وغیرہ یہ لیتے ہیں نا یہ پارلے کے پروڈکٹس ہیں پارلے ایگرو ایک دوسری کمپنی ہے پارلے کی ہی ہے جو کی اپ روٹی اور یہ پانی بیشتی ہیں اور تیسری ہے بشلری پارلے والی بیللی ہے اس کا جو مارکٹ شیر ہے 6% ہے 960 کروڑ روپ ہے ٹھیک ہے یہ پارلے کا ہے پوری طرح سے انڈیا ہے اور دوسری کمپنی ہے ہیمالین جو کی آپ جانتے ہیں ہیمالین جو ہے تاٹا گروپ کی کمپنی ہے تاٹا گلوبل کی کمپنی ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ منرل وارٹر کمپنی پہلے تھی اس کو تاٹا نے خرید لیا ہے اور ابھی یہ ہیمالین وارٹر کمپنی کے نام سے ہیمالین منرل وارٹر کے نام سے بکتی ہے یہ بہت مہنگی بکتی ہے ویدیشوں میں بھی اس کا پانی بہت پرچلیت ہے لیکن ورطمان سب میں بھارتی بازاروں میں یہ 20 سے 25% مارکٹ شیر رکھتی ہے سال میں 4000 کروڑ روپے پانی بیچ کر تاٹا کی جو یہ ہیمالین منرل وارٹر کمپنی ہے یہ کماتی ہے ٹھیک ہے یہ پ مانک چند گھٹکا والے وہ بھی بھارتی ہے اور اس کے بعد قوام انرل وارٹر ہے راحل ناران چلاتے ہیں ٹاٹا وارٹر پلس یہ ایک جوائنٹ ہے پیپسی کو اور ٹاٹا گلوبل بلیو ریجیس یہ دونوں ملکے اس کو بیچتے ہیں ٹاٹا وارٹر پلس کو اور اس کے بعد ریل نیر 2003 میں بھارت میں جب ریلوے منتری لالو پرساد یاد ہو تھے تو انہوں نے ریلوے میں بہت سارے چینجز کیے IRCTC کو انہوں نے ریلوے میں لائیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریل نیر کو IRCTC کا یہ پروڈکٹ ہے ویسے بھارتی ہے ہر ریلوے سٹیشن میں آپ کو ریل نیر کے دھیر سارے پانی کے جو کانٹینر ہے کاؤنٹر ہے ملیں گے کیونکہ وہ ریلوے کا اپنا پروڈکٹ ہے اور ریلوے اس کو زیادہ لگاتار اور زیادہ ماترہ میں بیشتی ہے زائر سی بات ہے مجھے لگتا ہے میں نے اس کا انیلیسس بتایا نہیں آپ کو لیکن ریلوے جو ریل نیر ہے وہ شاید انڈیا میں سب سے زیادہ بھکتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ چھوٹا موٹا انیلیسس آپ کو دکھایا یہ انیلیسس میں نے آپ کو اس لیے بتایا اگر اس پورے کے پورے انیلیسس کا ایک پرسن پانی بھی سینہ جل کا بازار میں بھکے گا تو سینہ جل ایک بوتل سو میں ایک بوتل اگر سینہ جل کی بھکے گی تو ان کو ایک سو ساٹھ کروڑ روپے ملیں گے بھارتیہ سینہ کو اے ڈبلی ڈبلی اے کو ایک سو ساٹھ کروڑ روپے ملیں گے اسی طرح سے اگر دو بوتل بکتی ہے سو میں دو بوتل بکتی ہے تو تین سو بیس کروڑ ملیں گے اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ایک پرسن بھی پانی ان کا بکتا ہے تو ایک سو ساٹھ کروڑ روپے سینہ جل کو جا سکتے ہیں سال میں لیکن یہ دیکھئے اتنا بڑی بڑی کمپنیاں بھارتیہ بازار میں ہیں تو پھر سینہ جل کی ایڈورٹائز کرنا بہت مشکل ہے بڑے بڑی سلیبرٹیز کو ہائر کرنا بہت مشکل ہے تو میرے پاس ایک چھوٹا سا طریقہ ہے اور اس کو اگر ہم استعمال کرے اس کو ہم اپلائے کرے دیکھئے آپ بھارتیہ سینہ کی بہت عزت کرتے ہیں ہم سب لوگ ہماری سینہ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ساس لیتے ہیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اگلی سوبر دیکھتے ہیں ہے نا اپنے بچوں کا بھاویش ہے دیکھتے ہیں ہر چیز ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی سپنے ہم دیکھتے ہیں وہ صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دیش سرکشت ہے اور دیش سرکشت ڈائریکلی جس کا ہاتھ ہے وہ ہے سینہ کا ہوتا ہے باہری دشمن اسے اگر دیش سرکشت ہے تو ہماری سینہ کو ہی اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ جانا چاہیے کیونکہ ہمارے اگل بگل میں اتنے بڑے بڑے بھیانک بھیانک ڈائناسور جیسے دیش ہے اور وہ کبھی بھی ہم کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن ہماری سینہ اتنی طاقتور ہیں کہ ہمیں سپنے دیکھنے کا جو ہمارا جو کریز ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتی ہے ہمارا اسی کارن سے ہم لوگ بھارتی جو ہے عام طور پر پردار منتری راہت کو اس کے مادیم سے یا پھر سینہ کو ڈائریکلی ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ سب آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ میٹر ہے ہم نے کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہم میں سے کئی لوگ روز اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر سفر کرتے ہیں ہے نا نکلتے ہیں اپنے گھروں سے ہم جس بھی مادیم سے سفر کرتے ہیں پانی کی ضرورت ہمیں پڑتی ہی پڑتی ہیں چاہیے آپ ریلوے سے جائیے بائی ایر جائیے بس سے جائیے تو آپ کو پانی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے چاہیے آپ اپنی ویکل میں جائیے لیکن آپ اپنا پانچ لیٹر پانی گھر سے لے کر تو چلیں گے نہیں آپ باہر سے ہی پانی خریدتے ہیں تو ہم ایک لیٹر دو لیٹر پانچ لیٹر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیکیج میں ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں یہ جو منرل وارٹر کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس دوران ہم الگ الگ کمپنی کا پانی استعمال کرتے ہیں ہے نا جیسے کہ میں نے آپ کو بہت کمپنیوں کے نام بتایا ہے تو ہم وہی بولتے ہیں کہ ہم بھائی ریلنی رہے بشلری ہے ایکوافینہ ہے اس طرح سے ہم ان کو پوچھتے ہیں لیکن ہم کبھی ان کو سینہ جل نہیں پوچھتے ہیں مارکے ڈاؤن ہونے کا یہ بھی قرارن ہے کہ ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے کرنا کیا چاہیے دیکھئے ہم گھر سے نکلیں گے ایک شپٹ ٹائپ کا آپ نے لینا ہوگا جیسے ہی آپ جتنی بار بھی سفر کرتے ہیں جتنی گھر سے چاہے آپ سال میں ایک بار کم سے کم ہر انسان سفر تو کرتا ہی ہے آپ جتنی بار بھی گھر سے سفر کے لیے نکلیں گے تو آپ جتنی بار بھی پانی محسوس کریں گے پینے کے لیے دکاندار کو ڈیمانڈ کریں گے کہ مجھے فلانی کمپنی کا پانی دیجئے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو چاہے ملے یا نہ ملے آپ اس کو پہلا کوششن یہی کریے کیا آپ کے پاس سینہ جل ہے آپ کو پتا ہے کہ دکاندار کے پاس سینہ جل نہیں ہے بیچنے والے کے پاس سینہ جل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اسے سوال کریے آپ کے پاس سینہ جل ہے وہ کہے گا میرے پاس سینہ جل نہیں ہے میرے پاس بشلری ہے ریل نیر ہے آئیکوہ فینہ ہے آئیکوہ گار ہے یہ بہت سارے ناموں سنا دے گا اس میں سے جو چاہیے وہ آپ لے لیجئے بشلری تو اس کے پاس دیفینیٹلی ملے گا تو آپ اسے کوشن کریے کہ آپ کے پاس سینا جل ہیں تو ایک بار سوچ کی دیکھئے بھارت میں آپ ریلوے کا ہی لیتے ہیں تو ہزاروں ٹرین روز سفر کرتی ہیں اور ایک ٹرین میں تقریباً بارہ سے سولہ ڈبے رہتے ہیں پوری ٹرین میں ہزار سے اوپر یاتری سفر کرتے ہیں اگر ایک ساتھ اور ایک سمعے میں ایک جیسی آواز جنٹ لگی کیا آپ کے پاس سینا جل ہے ہر بیچنے والے کو پہلا سوال یہیں اگر جائے گا پورے بھارت سے بھارت کے ہر کونے سے ہر ریلوے سٹیشن سے ہر بس سٹینڈ سے ہزاروں لاکھوں بسے روز ٹرائول کرتے ہیں یاتری بسوں میں بھی ہوا اجاز میں بھی اگر صرف ایک آواز آپ کریں گے ایک کوشن کریں گے کیا آپ کے پاس سینا جل ہے تو زیادہ ایسی بات ہے آپ دوسرا پانی لے کے پیلو گے اور اپنی پیس بجھا دو گے جب نیکس ٹائم میں آپ کو پھر سے ضرورت پڑے گی وہیں سوال کریے گا دوبارہ سے ریپیٹ کریے گا کیا آپ کے پاس سینا جل ہے دوبارہ سے دکاندار یا پھر ڈیلر وہیں کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہیں ریٹیلر وہیں کرے گا کہ میرے پاس ریل نیر ہے سینا جل نہیں ہے تو آپ ریل نیر کھری دیے گا بشلری کھری دیے گا اور اس کے بعد پھر بھی آپ کو سینا جل نہیں ملے گا لیکن جب یہ ٹرین ہوگا ایک ساتھ پہاڑ جیسی آوازی کیے جب گلیشئر آتا ہے نا بھرپ کا پہاڑ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا ہے چھوٹے موٹے گلیشئر کو آتے ہوئے تو گلیشئر یا پھر بہت بڑا بھوچال آپ کہیے جب آتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹا سا پتر آتا ہے ایک چھوٹا سا کنکر ٹائپ کا آتا ہے پہاڑ سے نیچے پسلتا ہے اور اس کے پیچھے تھوڑ دیر کے بعد میں بڑا پتر آتا ہے تھوڑ دیر کے بعد میں اس کے پیچھے اور بڑا پتر آتا ہے اس طرح سے پیچھے جاتے جائیے پیچھے جاتے جائیے اور تھوڑ دیر اگر رکھتے جائیں گے تو تھوڑ دیر میں پورا پہاڑ نیچے آتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ سینہ جل ہے کیا صرف یہ کوششن کریں گے کہ کیا آپ کے پاس سینہ جل ہے یہ جو آواز پورے بھارت میں گنجے گی ریٹیلر ہے وہ سوچے گا اس کے دیماغ میں یہ بات آئے گی کہ سب لوگ ایک ساتھ سینہ جل آج تک تو کوئی دیمان نہیں کیا لیکن آج لوگ سینہ جل مانگ رہے ہیں کل بھی مانگ رہے تھے پرسو بھی مانگ رہے تھے تو اپنے ریٹیل اپنے جو ڈیلر ہے اس کو وہ question کرے گا یا پھر دیمان کرے گا کہ مجھے ایک cartoon سینہ جل کا دے دیجئے تو یہ کی ایک آگاج ہو جائے گا اور اپنے ڈیلر سے وہ سینہ جل کا ایک cartoon خریدے گا اور جب آپ چونتھی بار پانچی بار ڈیمانڈ کریں گے کہ کیا آپ کے پاس سینہ جل ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس سینہ جل ہے تو definitely یہ اچھا ہوگا تو آپ اسے خریدیں گے اور پییں گے next time آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ سینہ جل کی پھر ڈیمانڈ کریں گے اور وہ کہے گا کہ ہے تو دے دے گا نہیں ہے تو وہ بولے گا کہ نہیں ہے لیکن ایک چیز کی شروعات ہوگی ایک چیز کا آگاز ہوگا trend ہوگا کہ سینہ جل رکھنا ضروری ہوگا تو بیشنے والا اور ڈیلر ریٹیلر سب لوگ اپنے پاس سینہ جل کے کچھ cartoons رکھیں گے اور جب کبھی ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کسی سال میں سفر کریں گے اور سوچیں گے آج دیکھتا ہوں میں پورے سفر میں سینہ جل پیوں گا تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے آپ کسی کالو دکاندار کو پوچھیں گے کہ مجھے سینہ جل دیجئے تو وہ الٹا کوشن آپ کو کرے گا کہ آپ کو کتنی بوتل چاہیے یقین مانیے اگر اس طرح سے سینہ جل بکنے لگے گا تو ایک بوتل سو میں سے ایک بوتل بکنے میں ہی ان کو ایک سو ساٹھ کروڑ روپے جاتے ہیں تو اگر ایک مارکٹ شیئر اگر سینہ جل کے نام سے ایک فکس ہو جائے گا پورے سال کا تو اس چالیس ہجار کروڑ میں ایک پرسنٹ بھی اگر جاتا ہے ایک پرسنٹ تو خیر کسی کا بھی نہیں ہے پانچ سی پرسنٹ سے اوپر ہی ہے تو آپ ہزاروں کروڑ روپے ہم سینہ کو انڈائرکلی ایک حساب سے دے سکتے ہیں ڈونیٹ تو خیر نہیں کہیں گے ہم دے سکتے ہیں اور اتنے ہزاروں کروڑ روپے جب سینہ کے پاس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سینہ ان پیسے سے اپنے لئے ہتیار خرید سکتی ہیں اور ہمارے جو کھنکھار دشمن ہیں ان سے بچانے کے لئے ہتیار خرید سکتی ہیں بورڈر کے دور درازی لوگوں میں سڑکے بنا سکتی ہیں ائرپورٹ سینہ کے ٹیکٹیکل ائرپورٹز بن سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سینہ اپنے لئے خرید سکتی ہیں اور ان چیزوں کا جو استعمال ہے آپ کی سرکشاہ کے لئے تو ہو رہا ہے ہم نے پھر بھی سینہ کو ڈونیٹ نہیں کیا ہے صرف سینہ کا پانی ہی استعمال کیا ہے پروڈک استعمال کیا ہے لیکن سینہ نے اس پیسے کا استعمال ہماری ہی سرکشاہ کے لئے کیا ہے تو یہ ایک چیز ہے جو پروڈک کا بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے میتروں میں شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑبائی نمشکار ٹیک کیئر